یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے اور اس میں پاکستان کے شاید سب سے طاقتور ترین افراد ملوث ہیں گندم خریدوں ورن احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پاکستان کسان اتحاد کی آج پنجاب اساملی کے باہر احتجاج کی کال رہنما خالد حسین باٹ نے کہا مطالبات کی منظوری تک پنجاب اساملی کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا پاکستان کو ایک عرب ڈالر کا چونہ لگایا گیا ہے اور اس میں مبجنہ طور پر پچاسی عرب روپے سے زیادہ کا منافق کمایا گیا ہے پاکستانیوں کا ایک بار پھر سے کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کو ایک عرب ڈالر کا پھر سے چونہ لگا دیا ہے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پہلے سے باہر سے گہوں مانگا لیا اور پاکستان میں موجود گہوں کو پاکستان کی سرکار خریدنے کو تیار نہیں جس سے پاکستان کی جنتہ اس وقت بھڑک چکی اور لگا تر پروٹیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے پاکستان کی جنتہ کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سرکار اندیگہ کر رہی ہے اس سے بھی پاکستانی کافی زیادہ گصے میں ہیں کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ جس دیس کے ساتھ رہے گا پاکستان اسی کے ساتھ رہتا ہے میں اور آپ غریب تار ہو گئے ہیں ہم آئیم ایف کے آگے کٹورا لے کے کھڑے ہیں لیکن ہمارا ایک عرب ڈالر ایک عالمی طاقت کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ہوا میں اڑا دیا گیا ہے ناظرین یہ سکینڈل ایسا ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئے کہ یہ اینگل بھی اس میں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے تمام تفصیل رکھتا ہوں آپ کے توتے اڑ جائیں گے آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس ملک میں کتنی گہری گیم کی گئی ہے کتنی بڑی سازش کی گئی ہے میں تو جب سے یہ تفصیل ساری دیکھ رہا ہوں میرے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں کی اور اس حد تک پاکستان سے دھوکہ ہو رہا ہے رجیم چینج سازش ہر روز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں اور امریکہ اور یورپ خاموش کیوں ہیں امریکہ اور یورپ کی خاموشی کی وجہ بھی ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے امریکہ اور یورپ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے خاموش عام عوام پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے خاموش ٹیوٹر بند ہے کتنے عرصے تھے امریکہ اور یورپ کا ایک بیان نہیں آتا کہ سوشل میڈیا پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے all of a sudden امریکہ اور یورپ کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان ایک پرفیکٹ ملک بن گیا ہے ان کے لیے اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں لیکن آج جو ایک سکینڈل ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے لاتا ایک خبر چل رہی ہے اور یہ آج کل بڑی ہوت ہوئی ہوئی ہے یہ خبر یہ پاکستان نے ایک ارب ڈالر کی یوکرین سے اضافی گندم لے لی ہے جبکہ ہمارے پاس وافر سٹاک ہے یہ بڑی عام سی خبر ہے پاکستان میں ایسے چونے لگتے رہتے ہیں کچھ اضافی منگوا لیا کچھ باہر بیش دیا ادھر سے کس نے پھٹی لگا لیا کس نے ادھر سے لوٹ لیا ایک چینی اس کینڈل بھی آیا تھا امران خان کے ذور میں کوئی گندم اس کینڈل بھی تھا اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں پاکستان میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے عام حالات میں لیکن جو چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ بات صرف گندم کی امپورٹ کی نہیں ہے بہت بڑی وردات ڈالی گئی ہے جہاں اپنا مال بھی بنایا گیا ہے وہاں ملک کی خودمختاری اور سالمیت کا سودا کیا گیا ہے اب آپ کہیں گے یہ کونسی میں بڑھ کے مار رہا ہوں یہ گندم کی خریداری میں ملک کی سالمیت کہاں سے آگئی آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں میں ثبوت کے بغیر بات نہیں کر رہا میں ہمیشہ ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب اگر کسی سے آپ سوال پوچھیں میں اگر باجوا سے جاگے پوچھوں کہ یہاں بھئی آپ نے رجیم چین اپریشن کیا تھا وہ جی آپ سے چھوٹا تھا قرآن نکال کے کہے گا میں نے تو نہیں کیا تھا یہاں تو کسی سے پوچھے وہ کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا لیکن پھر ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو لوجیک اور کومن سینس استعمال کرنا پڑتا ہے ثبوت دیکھ کے تو میں آپ کے سامنے اب ثبوت رکھنے سے پہلے آپ کو اس سکینڈل کی تھوڑی سی حقیقت بتاتا ہوں اور اس کے لیے جو شاید بندہ خود ایسے محول میں رہا ہے شاید چھوٹا موٹا کسان بھی رہا ہو اس سے بہتر کون یہ جان سکتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر آپ کو بتا سکوں کہ اصل میں یہ سکینڈل ہے کیا اور کیسے ملکی سالمیت ہماری خود مختاری ایک عالمی قوت کے سامنے گروی رکھی گئی ہے ایک عرب ڈالر کا گندم خریدنے کا جو معایدہ یا جو بھی کیا گیا ہے آپ کو سب بتاتا ہوں لیکن پہلے سننے کے حالات کیا تھا کہ آپ کونٹیکس سمجھ سکیں کہ میں آپ کو ساری کہانی سنانے لگا ہوں آپ کو یاد ہو سب میں نے پچھلی سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان میں چھتالیس لاکھ ٹن کے قریب گندم پڑی تھی جس وقت نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یکرین سے گندم انگوال لے تھے چھتالیس لاکھ ٹن یہ بات ہے سب 22 اکتوبر 2023 کو جب نگران کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کی فیصلہ کیا کہ ہم یکرین سے گندم انگوال لے تھے اس دن سے لے کے اب تک سب چونتیس لاکھ ٹن یکرین سے گندم انگوال ہی چاہا چکی ہے جس کی لینڈڈ کاؤڈ میں نے اس وقت بتایا تھا اکتیس سو روپیہ من ہے سر لینڈڈ کاؤڈ اکتیس سو روپیہ من وہ گندم پنجاب میں صرف پنتالیس سو روپیہ من بیچی گئی چودہ سو روپیہ پر من پروفٹ اگر لگایا جائے سر چارس سو روپیہ ٹرانسپورٹیشن میڈل من سارے کمیشن نکال دیے جائیں ایک ہزار روپیہ من اس اکتیس لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا جو کہ پچاسی عرب روپیہ بنتا ہے سر کسی نے اس سسٹر میں بیٹھ کے پچاسی عرب روپیہ نفع کمائیا حیرانی کی بات سنیے سر 22 اکتوبر کو کیر ٹیکر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یکرین سے گندم انگوالے اور پہلی نومبر کو پہلا جو شپ ہے وہ یکرین سے پاکستان آ جاتا ہے آٹھ دن کے اندر نوملی سر اگر آپ یہ جہاز یکرین سے منگوائیں تو 22 سے 24 دن لگتے ہیں آج گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جب نے اعلان اجازت دیتی ہے آپ یکرین سے گندم منگوائیں پھر وہ ال سی کھلے گی بینک جائے گا سو مسئلے 22 دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یکرین سے کراچی آنے میں پہلا جہاز آٹھ دن کے اندر آ گیا سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا جس کو پتا تھا اسی میں ساری خبر ہے اور اس کے بعد آپ کو سارے ثبوت آپ دکھاتا ہوں پوائنٹس سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ کیا غداری کی گئی ہے کیا دھوکہ کیا گیا ہے جب آپ ایک ایک پائی کو ترس رہے ہیں کیسے امریکہ کو رازی کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے مبجینا طور پر اس میں کچھ باتیں ہیں اور جو پوائنٹس ہیں کہ پاکستان کے بعد گندم پڑی ہوئی تھی اس کے بعد اچانک کیٹے کر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یوکریان سے گندم منگوانی ہے ہمارے پاس گندم یعنی آپ کیوں کا بھی مہنگائی کر رہی ہے یہ اس لیے لنگر آن کر رہے ہیں کیونکہ جو کٹن فیصلے تھے جس سے یہ ایک دم نیچے آنی تھی وہ نہیں لی ہے کیونکہ اس پر کسی اور کی دم پہ پاؤں آتا ہے جس نے کشت دینی ہے شرح سوت کی اور کوسلا دیا ہوا ہے کہ جی بزار میں ہم نرخنامیں ڈال کے پکڑ لیں گے لوگوں کو گریفتار کر لیں گے ان نفسیات پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم بزاری کہتے ہیں کہ یہ تول پورا نہیں کرتے یہ جی اب ملاوٹ کرتے ہیں یہ جی کنجووس ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پکڑے جا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے جی یہ نرخناموں کے لیکن ان نرخناموں کے اوپر عمل درامت گریفتاریاں کر کے تو آپ قیمتوں کو اور بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ پھر آنے والے گاکوں سے پورا کرتے ہیں جو ان کا خرچہ آپ کروا رہے ہیں اور یہ ایک میٹری تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر کیوں ضرورت ہے لوگوں کو بے فکر بنانے کی کیونکہ جب آئی ایم ایپ یا ورلڈ بینک کے ساتھ جب حقوقت پاکستان یا سٹیٹ بینک کا پاکستان بات چیت کرتی ہے مہنگائی کے بارے میں جو کہ اکثر ہوتی ہے وہ تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم یہ نرفنا میں یا ڈیپٹی کمیشنر کے چھاپے بڑھا دیں گے یا یہ میکمہ بنا دیں گے وہ کہتے کہ ہم شرح سوت کو شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں گے تو مہنگائی کام ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے مہنگائی یہ پیچھے سے خود کرتے ہیں اور پھر بچارے ریڈی والے پھر افتار کر لیتے ہیں پھر مجھے ایک چیز سمجھا دیں اب عوام پریشان ہے مہنگائی سے جیسے کہ میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ مسئلہ نمبر باننا ہے پاکستان کا اب یہ جو کسان ہے وہ گندم کی قیمت گرنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے در بدر ہیں پریشان ہے احتجاج کر رہے ہیں کرنے پہ مجبور ہیں یہ مسئلہ پھر کیسے حال ہوگا اس کا حال کس کے پاس ہے میں بڑا حران ہوتا ہوں یہ دیکھے ٹی وی کی اوپر کہ بہت سارے انکر پرسنز مختلف چینلوں پر وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں کمیشن بنے گا دیکھی جائے گی اور حکومت بھی خموش ہے کوئی کمیٹی کوئی کمیشن کے انکوائری کہ کیوں تین ملین ٹان آپ نے امپورٹ کر لی کیا بجا بنی اب خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ خوج میں نے کی تو خوج نکلا ہی بات تو یہ جولائی 23rd کو 2023 میں جو ای سی سی تھی جس میں چیئر عساق دار صاحب تھے اور یہ بھی محصول جن کا آپ نام بار بار لے رہی ہیں وہ بھی یقین ان اس کے تو اس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے بینکوں کو کی ان کی لسی سکول ہیں جبکہ تمام لسی بند تھی اور اس وجہ سے جو یہ حکومت کا جو یہ اقدام تھا اس سے گلٹ آ گیا ویٹ کا اور وہ تقریبا اگر فرض کریں جو ان کی ایسٹیمیٹس تھے تو بھی ہوتا تو پھر بھی ان کو 2 ملین ٹان سے زیادہ امپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر یہ 3 ملین ٹان امپورٹ کی ہے تو وہ جو 1 ملین ٹان ہے وہ ہی ہے جو ہمارے بچارے گلسانوں سے خریدنا ہے آپ بچارے کسان کہاں جائیں کیا حل نظر آتا ہے کسان کو جو اتجاج کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے اس کو کسی نہ کسی کو جواب دینا چاہیے اس بات کا کیوں ڈار صاحب اور یہ اس کے ای سی سی میں جو بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام آپ کے سامنے ہیں وہ کیوں انہیں یہ فیصلہ کیا تھا کیوں نہیں اس کے اوپر لیمٹ لگائی اور کیوں ڈیوٹی فری کیا یہ بتائیں نا جواب دیں اچھا جواب وہ دیں یا نہ دیں لیکن پرموشن ہوگی ان کی ڈیپیٹی وزیراعظم بن گئے ٹھیک ہے پھر اگر ایسی فیصلوں پر پر پرموشنیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ یافظ دے جی میں کیا کہہ سکتا ہوں تو دوستو پاکستانی اپنے فوج کی حرکتوں سے کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستان کی فوج نے اپنے مقصد کے لیے پاکستان کی جنتہ کو پوری طریقہ سے استعمال کر کے چھوڑ دیا ہے پاکستان کی جنتہ اس وقت دربدر بھٹک رہی ہے لیکن پاکستان کی فوج پر کوئی اثر نہیں پڑتا پاکستان کی فوج نے ہمیشہ سے پاکستان کی جنتہ کو لوٹ آئے پاکستانیوں کو آروپہ کی پاکستان کے فوجی جنرل پاکستان سے پیسہ لوٹ کر کے دوسرے دیسوں میں سیٹل ہو جاتے اور پاکستان کی جنتہ ویسی گی ویسی ہی رہ جاتی جس طرح سے پاکستان بار بار آئی ایم ایپ کے پاس جاتا ہے اس سے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ پاکستان کے فوجی جنرل اور پاکستان کے سرکار لوٹ کر لے جاتی اور پاکستان کی جنتہ کو کچھ نہیں ملتا ہے یہی کارڑے کی پاکستان کی ایکانومک تبائیہ جتنی زیادہ بری ہو چکی ہے کہ پاکستان کی جنتہ مہنگائی سے راحت پانے کی امید لگائے بیٹھئے لیکن پاکستانیوں کو ابھی بھی مہنگائی سے کوئی راحت ملتی ہو دور دور تک نجن نہیں آ رہی کیونکہ پاکستان ہر دن کوئی نہ کوئی پرائسس بڑھا ہی جاتا ہے جس سے پاکستانی جنتہ اس وقت کافی زیادہ پریسانہ اور اپنی سرکار اور اپنی پھول سے یہی گوھار لگا یہ کسی بھی طریقہ سے مہنگائی سے راحت دی جائے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یہ رو سے کریں یادی آپ چینل پر نیچن کو سبسکیب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کمنٹ کر اور سیئر کریں جائے ہند واند ماترم